اب سمیہ ہے مسلمانوں کو بھی جاننے گا کہ کون سناتنی مسلمان ہے اور کون عربی مسلمان ہے جو اس کا ویروت کر رہا ہے وہ عربی مسلمان ہے اور جو بھارت میں بیٹھے ہوئے راشتبادی مسلمان ہے وہ سناتنی مسلمان ہے ہماری مسجد توڑ دی گئی آپ کے تو پہلی بات مسجد تھی نہیں وہاں مندر تھا پہلے سے چاہے وہ اہدھا میں ہو متھرہ میں ہو کاشی میں ہو تو ان ساری چیزوں کو آپ کو دل بڑھا کر کے خود بخود کھالی کر دینا چاہیے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمیدھان کے انصار فیصلے کو مانیں گے سمیدھان کے انصار چلیں گے رام مندر کے معاملے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سمیدھان کے انصار چلیں گے تو جب دیش کا قانون جب کوٹ کہہ رہا ہے کہ نصبیک شروع سے سروے کر آیا جائے تو آپ کو کیا دکت ہے سمشکر سواغت ہے آپ سبھی کا ہیڈ لائن سیڈیا میں میرے نام ہے سارتک شرما بارانہ سی میں موجود ہے اور آج ہمارے ساتھ میڈم ہے جن کا نام ہے نازمین انصاری جو مسلم مائلہ فاؤنڈیشن کی ہیڈ ہیں اور گیان واپی کے اوپر ہم ان سے باتچیت کریں گے کیونکہ ایک مسلم ہے تو وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہیں کیا اس کا سواگت کرتی ہیں یا اس کی تھوڑا خلاف جو چیزیں مانی جا رہی ہیں کیونکہ مسلم کا کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا خلاف چل رہا ہے اس کے تو ان سے ہی باتچیت کرتے ہیں میڈم کیسے دیکھتے ہیں فیصلہ آیا ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا جو چیزیں چل رہی تھیں اس پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا سواگت کرتے ہیں یا اس کے تھوڑا بھی پیت ہیں جو فیصلہ آیا ہے یا نواپی مسجد کو لے کر کے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا مندر پریسر میں مسجد کی کوئی آشکتہ نہیں ہے اور تمام ایسی مسجدیں پڑی ہوئی ہیں جہاں پر نماز زیادہ نہیں کی جا رہی ہے اور وہاں سنسان پڑا ہوا ہے ویران پڑے ہوئے ہیں تو یہ مسجد کے لیے اور پوری تحاس میں یہ گواہ ہے کہ گیانواپی مسجد جو ہے وہ مندر کو توڑ کر کے بنایا گیا ہے وشنات مندر کو توڑ کر کے بنایا گیا ہے تو اس پر روپ سے سروے ہوگا ویڈیوگرافی ہوگی فوٹوگرافی ہوگی تو یہ سامنے آ جائے گا نتیجہ کہ وہاں پر پہلے سے مندر تھا اور اب بھی مندر پریسر کو کھالی کیا جائے کیونکہ آپ دیکھیں اگر عرب میں دیکھئے تو وہاں پر بھی ایک بھی مندر نہیں ہے پورے کعبہ مکہ کے ایریا میں ایک بھی مندر نہیں ہے اور اگر ویٹیکن سٹی کو دیکھیں گے وہاں پر بھی کوئی مندر نہیں ہے وہ سارا ایریا جو ہے غیر حیسائیوں سے اور غیر مسلموں سے مکت ہے تو یہ وشنات مندر کو بھی مکت ہونا چاہیے اچھا میڈم ابھی جیسے سروے ہوا تھا چھے تاریخ میں تو سروے ہو گیا اچھی طریقے پر ساتھ تاریخ میں تھوڑا لوگوں نے ویرود کیا تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں پر اب کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ اگر جو کوئی بھی ایسے سکتی کرے گا یا کوئی بھی آ کر مہا پر ویرود کرے ہو تو ایف آئی آر ہوگی اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو لوگوں نے ویرود کیا جن لوگوں نے شانتی بھنگ کرنے کی کوشش کی سیدھے سیدھے پر کانونی کاروائی ہونی چاہیے تھی کیونکہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمیدھان کے انصار فیصلے کو مانیں گے سمیدھان کے انصار چلیں گے رام مندر کے معاملے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سمیدھان کے انصار چلیں گے جب دیش کا کانون جب کورٹ کہہ رہا ہے کہ نصپک شروع سے سروے کرایا جائے تو آپ کو کیا دکت ہے آپ کورٹ کے معاملے میں کانون کے معاملے میں ہستشیب کر کے ان کو سجا ملنی چاہیے ان کے اوپر ایف آئی آر دج ہونا چاہیے اور ان کو کانون سکت سجا دے کیونکہ کورٹ کے معاملے میں ہستشیب کر کے کانون ویستہ کو بھنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناجنین انصاری جی آپ تو ایک مسلم ہیں تو کیا آپ اپنے سماج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے وہ سماج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ساری چیزوں کا فیصلہ جو آیا ہے وہ بہت گلت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری یہ بھی مسجد توڑ دی جائے گی پہلے بابری توڑ دی گئی تھی بابری نام کی کوئی مسجد ہونی نہیں چاہیے پہلے تو کیونکہ کسی ویکتی کے نام پر کوئی مسجد نہیں ہوتی مسجد خدا کے نام پر ہوتی ہے گیان واپی نام پر بھی کوئی مسجد نہیں ہو سکتی کیونکہ گیان واپی سنسکرٹ کا سبد ہے اور دنیا کی کوئی بھی مسجد سنسکرٹ کے سبد پہ نہیں بنی ہوئی ہے اور جہاں بھی فساد ہو ویواد ہو وہاں پر مسجد نہیں ہو سکتی یہ ہمارے اسلام کے انصار ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو بابر سے اور ارنگجیب سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے کیونکہ ارنگجیب اور بابر دونوں مغل تھے اور مغلوں سے منگول تھے منگولوں نے ہمارے جو خلیفہ انتیم خلیفہ تھے ان کی ہتیا کر کے پورے دنیا سے اسلام کے خلافت ختم کر دی تو جب اسلام کی خلافت ختم کر دی اسلام کی دشمن ہیں یہ تو پھر ان سے رشتہ جوڑ کے عرنگزیب وادی بننے کی ضرورتی کیا ہے اور ہمارا سماج جو ہے وہ پورا بھارت ہے کوئی ایک سماج اسلام کو ماننے والے ہمارے سماج سے جڑے ہوئے نہیں کیونکہ ہمارے سماج میں سناتن دھرم کے لوگ بھی آتے ہیں اور میں ہمیشہ نیائے کے ساتھ کھڑی ہوں اور جو ہمارے سناتن دھرم کے لوگ ہیں وہ یہ جان لے کہ اب سمیہ ہے مسلمانوں کو بھی جاننے کا کہ کون سناتنی مسلمان ہے اور کون عربی مسلمان ہے جو اس کا ویروت کر رہا ہے وہ عربی مسلمان ہے اور جو بھارت میں بیٹھے ہوئے راشتہوادی مسلمان ہے وہ سناتنی مسلمان ہے اچھا میڈم آپ تو ایک مسلم ہے جیسے میں بہت سے مسلموں کے بیچ میں جاتا ہوں ہندو کے بیچ میں جاتا ہوں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے جو قرآن شریف ہے اس میں بھی لکھا ہے کوئی ویوادک جنگے ہے تو وہاں پر نماز نہیں پڑی جا سکتی تو آپ مسلمان آپ اس کو اچھے سے جانتی ہوں گی کیا ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے جی بالکل پیغمبر کے سامنے بھی ایک مسجد تھی جو ویواد کی جگہ تھی جو فساد کی جگہ تھی تو اس مسجد کو توڑ دیا گیا تو یہ بھی جو ویواد اور فساد جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر نماز جائج نہیں ہے لے لیجئے ہم آپ کا مندیر پریسر مکت کرتے ہیں کیونکہ آپ مانسہار کا پیوک کر کے مندیر میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مندیر پریسر کے اندر وہ مسجد ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنا غلط کر رہے ہیں تو آپ کو خود بہ خود بڑا دل کرنا چاہیے قدم آگے بڑھانا چاہیے آپ ہر سمیں سنکوچی تفیچار دھارا کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہماری مسجد توڑ دی گئی آپ کی تو پہلی بات مسجد تھی نہیں وہاں مندیر تھا پہلے سے چاہے ایدھا میں ہو مطرہ میں ہو کاشی میں ہو تو ان ساری چیزوں کو آپ کو دل بڑا کر کے خود بخود خالی کر دینا چاہیے اب تو میڈم جیسے آپ نے کہا کہ کاشی اور مطرہ کی بات تو اب چلی رہی ہے وہیں آگرہ کی بھی بات اٹھنے لگی ہے آگرہ کی تاج محل کی بات کری جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں وہاں پر تاج محل جو ہے وہ وہاں پر بھی کچھ ایسے افشیش ہیں جہاں پر ہندووں کا ہے تو اس پر کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر بات چل رہی ہے تو ارکیلوجی سروے آف انڈیا کو اس پر نشپکش روپ سے اس کی بھی جانچ کرنی چاہیے اور کوٹ کا فیصلہ آنا چاہیے سرکار کو بھی اس میں مدد کرنی چاہیے کہ اس کی جانچ ہو تب پتہ چلے گا کہ وہاں پر کیا ہے اور کیا نہیں ہے جیسے آپ بنارس کے ہیں تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کیا وہاں پر تہکانہ سچ میں ہے بنارس کے جو جانویہ پر مسجد ہے یا نہیں ہے کیونکہ مسلم پکش کا کہنا ہے کہ ہندو پکش گیا وہاں پر تالہ بھی بنا دیا اور مسجد میں ایک دم نیچے کے سائیڈ وہ بھی بنا دی تو ان کا کہنا ہے کہ گلت طریقے سے کیا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر یہ ساری چیجے جو کہہ رہے ہیں وہ ایک دن میں نہیں ہو سکتی اور جو اندر کی نکاشیاں ہیں جو اندر کی آکرتیاں ہیں چترکلا ہے وہ ہمارے پراشین کال کو درش آتا ہے اور پراشین مندر کو ہی درش آتا ہے تو آپ یہ ساری چیجے جو بنایا جا رہی ہیں یا تہکانہ کہا جا رہا ہے تو وہ تہکانہ ایک دن میں نہیں بن سکتا کہ ہارے ہندو جائیں گے اور ایک دن میں اس تہکانے کو بنا دیں گے تو یہ نصفک شروع سے جب جانچ ہوگی تو خود بخود سمجھا جائے گا کہ وہاں پر مندر ہے تو آپ نے دیکھا ناجمین انساری جی ہمارے ساتھ موجود تھی اور وہ ایک مسلم مہلہ فاؤنڈیشن ٹرس چلاتی ہیں جس کی وہ ہیڈ ہیں انہیں نے صاف طور پر بتایا کہ وہ اس کے سمرتن میں ہیں یعنی کی جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کے سمرتن میں ہیں اور مسلم پکش جو کہہ رہا ہے کہ وہاں پر تہکانہ نہیں ہے تو انہوں نے اس کا بھی صاف طور پر بتا دیا کہ وہاں پر کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے آپ کو یہ خبر کیسی لگی اس خبر کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھ ہی ہمارے چینل Headlands India کو ابھی سبسکرائب کیجئے